اگر آپ لوگ نے ٹائٹل، ٹائگ، ڈسکریپشن اور تھامنیل سب کچھ بہترین لگایا آپ لوگ بہترین ایسیو کر رہے ہیں آپ لوگ اچھی ویڈیو بنا رہے ہیں آپ لوگوں کی سو، ڈیڑھ سو، دو سو ویڈیوز ہو گئی ہیں آپ لوگوں کا چینل ابھی تک وائرل نہیں ہو رہا آپ کی ویڈیو پر دس، بارہ، پندرہ ویوز آتے ہیں، رک جاتے ہیں آپ لوگوں کا چینل نیچے سے نیچے ہی آتا جا رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا طریقہ لے کر آئے ہیں کہ اس طریقے سے آپ لوگ اگر اپنے چینل کو گرو کریں گے تو یقیناً آپ لوگوں کا ڈیڈ سے ڈیڈ چینل بھی گرو کرنا شروع کر دے گا اب یہ طریقہ کون سا ہے؟ آپ لوگ نے کیسے اپنی ویڈیوز کو گرو کرنا ہے؟ چلیے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اگر آپ گھر بیٹھے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے بلکل فری میں مہانہ لاکھوں روپے کمانے کے تمام در خفیہ طریقے جاننا چاہتے ہیں تو آپ پروفیسر ناصر عرفات اوفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو ضرور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں؟ آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خرید سے ہوں گے میرے نام پروفیسر ناصر عرفات ناصر ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروفیسر ناصر عرفات اوفیشل میرا یوٹیوب چینل ناظرین آپ لوگ کافی عرصے سے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں آپ لوگوں کی سو ڈیٹھ سو ویڈیوز ہو چکی ہیں آپ لوگوں نے ٹائٹل، ٹیگ، ڈسکریپشن، تھامنیل، ہیسٹیک سب کچھ لگایا روزانہ جتنے بھی یوٹیوبر ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کہ یہ ٹریک لگائیں آپ لوگ چوبیس گینٹوں میں وائرل ہو جائیں گے آپ لوگوں کی ویڈیوز پر میلین ویوز آنا شروع ہو جائیں گے 2023 میں اس طریقے کے اکورڈنگ اپنے چینل کو لے کر چلیں گے تو یقیناً آپ لوگوں کے جو دس پندرہ ویوز آتے ہیں وہ اتنے نہیں آئیں گے بلکہ ہزاروں میں آنا شروع ہو جائیں گے تو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا امپلیمنٹ آپ لوگ کر لیجئے تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنا چینل نئے سیرے سے نئے میتڈ کے ساتھ شروع کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کی محنت کا صلح آپ لوگوں کو لازمی دے گی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی مین وجہ کی کہ آپ لوگوں کا جو چینل ہے آپ لوگوں نے اس پر تمام تر اپنی جو ٹرکس ہیں اپنے جو حربیں ہیں مطلب وہ آپ نے ازمال یہ ٹل لگا لیا لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی ویڈیو اگر وائرل نہیں ہو رہی تو اس کی مین ریزن کیا ہے اس کی مین ریزن ناظرین یہی ہے کہ آپ لوگوں کا چینل ڈیڈ ہو چکا ہے اب جو ڈیڈ چینل ہیں میرے بھی ایک دو چینل ڈیڈ ہوئے ہیں اس پر میں جو کچھ بھی ٹرکس لگا لوں لیکن وہ جو ڈیڈ چینل ہیں وہ زندہ نہیں ہوتے اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب کا الگوریتم جو ہے وہ لے کر ہی نہیں آتا اور ریکمینڈ ہی نہیں کر رہا مطلب لوگوں کے پاس ہی آپ لوگوں کی ویڈیو نہیں جا رہی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی ویڈیو وارل نہیں ہوتی دیکھیں یوٹیوب چینل دو طرح کی ہوتے ہیں نمبر ون ایسے یوٹیوب چینل جن کی ویڈیوز سرچیبل ہوتی ہیں جیسے جتنی بھی ٹیک کی ویڈیوز ہیں وہ سرچیبل ہوتی ہیں آن لائن ارننگ کے حوالے سے ویڈیوز سرچیبل ہوتی ہیں اس کے بعد بزنس آریاز کے لیٹر کوکنگ کی جو ویڈیوز ہیں کوئی بھی ریسپی بتا رہے ہیں تو اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ سرچیبل ہوتی ہیں تو اس طرح کی جو چینلز ہیں وہ اگر ڈیڈ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ عرصے بعد ان کی ویڈیو سرچ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ڈیڈ چینل آٹومیٹکلی گروگ کرنا شروع کر دیتا ہے اب نمبر دو ایسے چینل جن کی ویڈیوز سرچیبل نہیں ہوتی اب جیسے کہ ویڈیوز کے چینلز ہیں اب ویڈیوز میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ آج میں جا رہا ہوں اپنے گاؤ میں اب کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے بل فرض کراچھی کے اندر تو وہ یہ کیورٹ تو سرچ نہیں کرے گا آپ کی ویڈیو کے لیے وہ دیکھے گا تو نہیں بھئی آپ کا چینل تب دیکھے گا جب اس کے سامنے آپ کی ویڈیوز جائے گی تو اس طرح کی جو چینلز ہیں جو سرچیبل کنٹینٹ نہیں رکھتے تو ان کی ویڈیوز سرچ میں نہیں آتی جس کی وجہ سے وہ چاہے ہزار ویڈیوز بھی اپلوڈ کر دیں تو وہ چینل ڈیڈ سے ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کی ویڈیو سرچ میں نہیں آتی یوٹیوب بھی اوپر سے اس کی ویڈیو لوگوں کے پاس نہیں بیجتا ریکمنٹ نہیں کرتا جس کی وجہ سے ایسے چینل ڈیڈ ہو جاتے ہیں ان کی ویڈیو گروہ نہیں کرتی پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یوٹیوب چینل ہمیں گروہ نہیں کر رہا ہمیں وائرل نہیں کر رہا پھر وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کی منتے کرتے ہیں لوگوں کو پیسے دے کر اپنے ویوز بڑھاتے ہیں لیکن آخر میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان کی ویڈیو پر ویوز کچھ عرصے بعد جب انہوں نے پرموشن ویڈیو بروائی کچھ عرصے بعد پھر سے رک جاتے ہیں اب کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگ نے پانچ داس ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں پھر آپ لوگوں کو ویوز ملے پھر آپ لوگ یہ ٹرک اپلائی کریں تو آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ٹرک ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے سو ڈیڑھ سو دو سو ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں اچھے ٹائٹل ٹیک ڈسکریپشن تھامنے لگایا ہے لیکن پھر بھی ان کے ویوز نہیں بڑھ رہے ان کا چینل ڈیڈ ہے یہ ٹرک ان کے لیے ہے اب دیکھیں دوہزار تئیس میں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کا جو پرانا چینل ہے اس کو آپ لوگ نے بھول جانا ہے آپ لوگ نے اپنا ایک نیا چینل کریئیٹ کرنا ہے اب نیا چینل کریئیٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پرانے چینل کی جتنی بھی اچھی اچھی ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ون بائی ون مطلب آج آپ لوگ نے ایک ویڈیو لگائی کال دوسری ویڈیو لگائی پرسو تیسری لگائی اسی طرح روزانہ آپ لوگ نے ایک ایک ویڈیو ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر کے ساتھ اس ویڈیو کو ڈلیٹ بھی کر دینا ہے اپنے نئے چینل پر آپ لوگ نے اپلوڈ کر دینا ہے نیا تھمنے لگا کے نئے ڈسکرپشن لکھے نئے ٹائٹل لگا کے نئے ہیسٹیک لگا کے وہی پرانی چینل کی ویڈیو کو آپ لوگ نے ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر کے ساتھ اس کو ڈلیٹ بھی کر دینا یہ آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں اگر پرانے چینل کی ویڈیو کو ا exotic نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کا نیا چینل بھی monetize نہیں ہوگا reuse content کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے پرانے چینل کی ویڈیو کو download کرنا ہے download کر کے نئے چینل پر ا upload کر دینا ہے اور پرانے چینل کی ویڈیو جو آپ لوگ نے download کیا ہے ادھر سے delete کر دینا ہے یہ آپ لوگ نے کام کرنا ہے تو جناب یقین جانے آپ لوگ جب اس طریقے سے کام کریں گے نیا youtube چینل بنا کے نئی سیٹنگ کے ساتھ اپنی پرانی ہی ویڈیو چاہے اپلوڈ کر دے تو پھر آپ لوگوں کا چینل جو ہے زیادہ ٹائم نہیں لے گا ایک مہینے کے اندر یقین مانے ایک مہینے کا ٹارگٹ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں آپ لوگوں کے چینل کے سبسکرائبر بھی پورے ہو جائیں گے آپ لوگوں کے چینل کا وائز ٹائم بھی پورا ہو جائے گا آپ لوگوں کا چینل گرو بھی کرنا شروع کر دے گا یہ حقیقت ہے اس کی میں آپ لوگوں کو گرنٹی دیتا ہوں تو آپ لوگ بھی اگر نیا چینل بنا کے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو یقیناً آپ لوگوں کو بھی سکسس ملے گی آپ لوگوں کا بھی چینل گرو ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طریقے سے ناظرین آپ لوگ نئے سال میں نئے طریقے سے نئے چینل کے ساتھ گرو ہو سکتے ہیں